لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام مختلف روایات میں آپ سے شیر کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے تو اس درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام کیا ہے پہلی روایت ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ عبام زین العابدین علیہ السلام کی آتی ہے جن کا نام تھا علی اور والد کا نام ہے عبام حسین تو وہ روایت کرتے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے اور ہر شئے جو عیل کے ساتھ منسلک ہو تو وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والا ہے اس روایت کو ابن جریر نے ابو الشیخ نے پھر تفسیر ابن ابی حاتم میں ابن ابی حاتم نے اور پھر فتح الباری میں جو شرح صحیح البخاری ہے اس میں بھی یہ روایت یہ قول نقل ہے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے اور مزید براہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر وہ اسم جس میں عیل ہو وہ اللہ کا عبادت گزار ہے اور اس روایت کو ابن جریر نے نقل کیا ہے اسی طرح حضرت عکرامہ رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے اور اسے ابن المندر نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے معلوب ہوتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے اور جو پچھلی دو روایتیں ہیں اس میں بھی میں نے آپ سے ذکر کی بہرحال ان روایتوں سے ہمارے سامنے یہ بات تو آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں